زہدہ شہید کے بیٹے حسین زدماں حسین زدماں کے بیٹے بندہ نواز گیسو دراز زہدہ شہید کے بیٹے حضرت سیدنا عیسیٰ محتمل اشبال عیسیٰ محتمل اشبال کے بیٹے کون مارہ رہا والے جی تین بیٹوں سے زہدہ شہید کی اولاد چلی ہے گجرات جائے میں آئیے گا تو وڑوزرا کی سرزمین پہ دیکھئے گا زہدی سادات ہیں یہی آئیون زہد کے بیٹے یہ ہندوستان کی سرزمین رسول کہتے تھے مجھے بھارت سے خوشبو آ رہی ہے ارے زور سے کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا کشمیر سے کنیا کماری تک موجودہ بھارت گجرات کے سائلوں سے لے کے آسام کے بارڈر تک اور اگر اس پہ بھی یقین نہ ہو تو اکھنڈ بھارت بتاؤں گا جس میں تبت بھی شامل افغان بھی شامل پاکستان بھی شامل شرلنکا بھی شامل اور میں بتاؤں گا کہاں کہاں رسول کے شہزادے آرام فرما ہیں اس لیے رسول کو جنت کی خوشبو بھارت سے آ رہی ہے تمہاری وجہ سے نہیں تمہاری وجہ سے نہیں تو عزیز آنے ملت اسلامیہ خوشبو بندہ نواز کے شدرات لکھتے ہیں ایک دن امام جعفر السادق علیہ السلام زور سے مجھے پتا ہے یہاں علیہ السلام پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے مگر باہر کے اعتراض آ سکتے ہیں اس لیے میں کہہ دیتا ہوں نماز کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے استاز ماں باپ بھائی بہن اہلِ ویلدو اشیرت پہ لاکھوں سلام تو جب آپ کے استاز ماں باپ بھائی بہن پہ سلام ہو سکتا ہے آپ کے لولے لنگڑے بہرے اندھے پہ سلام ہو سکتا ہے تو ہمارے حسین پہ کیوں نہیں ہو سکتا آگیا میں وہی لے کے جہاں واقعہ چھوڑا تھا کہ فضہ آ رہی تھی ارے کہاں رہ گئے آپ فضہ آ رہی تھی عبداللہ ابن مسعود جا رہے تھے ابن مسعود نے دیکھا صحابی رسول بحمل امہ ترجمان القرآن ان کا لقب عبداللہ ابن مسعود نے کہا فضہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک کس بات کی مبارک کہ تمہیں جنت ملے گی کیوں کہ تم حسنین کی خدمت کرتی ہو زہرہ کی خدمت کرتی ہو اہلِ بیت کی خدمت کرتی ہو تمہیں جنت ملے گی اب تو صحابی نے بھی کہہ دیا کہ اہلِ بیت کی محبت و خدمت جنت دلاتی ہے اب تو کر لو اہلِ بیت سے محبت کہاں گئے آٹے میں نمک والے ان کو ابن مسعود کا قول سنا دیتا ہاں کیا تمہیں ملے گی جنت اس لئے کہ تم کرتی ہو محبت خدمت فضہ کہتی ہے اپنے مسعود کیسی بات کرتی ہے جنت ملے گی میں جنت میں رہتی ہوں آپ تھک گئے پیچھے والے کہ جنت میں ملے گی میں جنت میں رہتی ہوں میں اس گھر میں ہوں جس کی مالکن جنتی عورتوں کی سردار میں اس گھر میں رہتی ہوں جس کے دو شہزادے جنتی جوانوں کے سردار میں اس گھر میں رہتی ہوں جس کا مالک قیامت میں جنت و دو شہزاد بڑھے گا ابن مسعود میں اس گھر میں رہتی ہوں جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روز نبی محترم کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ سلام ہو تم پہ اہل بیت نبی کائنات میں وہ گھر جنت ہے جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نبی سلام بھیجے تو شفیق القادری یہ سادات یہ مولائی علماء اگر حسین کو علیہ السلام کہے تو خبردار ناصبیت کو مرچی نہ لگے اس لیے کہ اس گھر میں حسین ہے اور نبی نے کہا ہے السلام علیکہ نبی نے سلام بھیج کے بتایا جو اس گھر میں ہے قیامت تک اس کے سلام بھیجے بازار میں ایک دن آئے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اعلان کر رہے تھے نبی کا ڈنڈا نبی کی چھڑی نبی کا آسائی سے لے کے نبی چلتے تھے پھرتے تھے سفر میں حضر میں یہاں وہاں چاہتے تھے آتے تھے ایک شخص آیا اور لے کر کے یہ دیکھا ہوا جب جب تبرک کھلتا ہے زور سے چھوم کے جانے لگا امام جعفر السادق لکھا یہ جہنمی یہ دوزخی کا حضور کیسے کا غلاو اس کو آیا چھڑی کیوں چھومی کا رسول سے نسبت تعلق امام جعفر السادق نے آج دن پلٹ کے کہا اس چھڑی کو نسبت ہے ان رگوں میں رسول کا خون ہے تو یہاں چومنا نہیں چھڑی چوم رہا ہے موہ مبارک رسول کے آئیں بال شریف تو دن بر کھڑے رہے ہیں اور آل شریف آئے تو چہرہ پھیر لیں یہ ہے منافقت ہماری جنگ ہے اسی لوگوں کے ساتھ کوئی فرق نہیں بہتر والے تھے بہتر رہیں گے مگر بائیس ہزار پہ بھاری رہیں مولا کائنات نیبا پہنی رسول کا چھڑی لی آخری واقعہ نے وعدہ کیا تو یہی بتاؤں گا کیا کروں واقعہ میں واقعہ آ جاتا ہے تو یاد کر کے تخریص ہوئی آیا ہوں کہ چالیس منٹ میں ختم چلیے سلام پڑھئے یہ تو آپ کے قوت برداشت پہ اللہ آپ کو مبارک کرے اور آپ کی ہمتوں کو بڑھائے کہ آپ بیٹھے مجیسوں کو سن رہے ہیں مجھ سے اچھے اچھوں کو سنا ہے آپ جی مگر آپ کا شکریہ آخری بات سن لیجی چھڑی لے کر کے آئے دریہ سے وضو بنایا نماز پڑھی نماز پڑھ کے پانی میں داخل ہوئے دیکھو علی نے بھی نماز پڑھی ہاں نماز پڑھ کے دریہ میں یہاں تک گئے اور جا کے اسا زمین میں گائے دریہ میں وقت دریہ اپنی حد میں آ جہاں تک علی نے نشان لگایا دیکھتے دریہ کا پانی تیزی سے سمٹا اور اس نشان کے پاس آ کے ٹھہر گیا پتا چلا علی کا حب وہی مانتا ہے جس میں پانی ہو جس کی غیرت کا پانی مر گیا ہو علی کیا مانے یہ غیرت کو کیا پتا علی کس کو یہ تو باغیرت چاہیے غیرت مند آلی پانی ایسے اندر آیا پھر گزرگوں کی بارگاہ میں جب پانی گھٹا ہے دریہ کا تم مچھلیاں پھر ہم لوگ جاتے ہیں تو پرانے زمانے مچھلی پکڑ لیں پانی کھٹنے ہو جائے اب تو وہ سب رہائی نہیں مطلع بازار جائیے برف والی مچھلیا یہ کھا لیجیے اب محنت کر کے کھانا کیا مچھلیا ہو پیسہ ہے دیجئے لیجئے ختم پہلے جو بزرگ تھے وہ مچھلی مار کے تازی لاتے تھے پھر کھا دیتے جب پانی دریہ میں سوختا تھا تو مچھلی جمع ہو کے اوپر آتی تھی وہاں بھی مچھلی آگئی اوپر کہ جیسے مچھلی آئی مچھلیوں کی نظر پڑی علی پہ علی امام منستو غلام علی ایک ایک مچھلی میں بلد کے ایک ایک پانی کے جانور میں علی سے سلام مگر دو قسم کی جو مچھلیاں تھی وہ ادھر موں کی یہ کھڑی تھی علی کی طرف دیکھ بھی نہیں میں کچھ جلسوں میں جاتا ہوں کہ یہ مسجد کے امام صاحب کیوں نہیں آئے کہ وہ تو تھے یہیں آج ان کو کوئی بیمار ہو گیا میں شیر سناتا ہوں آج میں فلم ذکر بوت و راب ہے مولوی کہہ رہا میری طبیعت خراب ہے بہت مشکل ہے علی کا ذکر پرتاش کرنا ایک ایک مچھلی نے سلام کیا دو مچھلیوں نے علی کو سلام نہیں کیا کمبر پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے دل میں بات آئی ہے مگر سوال کریں تو کریں کیسے ختم ہو گیا معاملہ علی آگئے یہ آگئے گھر گئے سو گئے صبح ہوئی نماز ہوئی نماز کے بعد علی ممبر پہ آئے ممبر پہ آکے کہتے ہیں پوچھو جس کو جو پوچھنا ہو کمبر کھڑے ہو گیا آقا رات پر سویا نہیں تڑا پڑا ہوں سوال پوچھنے کی اجازت چاہ رہا تھا ہمت نہ ہوئی مگر آپ نے کہا ہے پوچھو اس لئے پوچھ رہا ہوں کل ساری مچھلیوں نے آپ کو سلام کیا دو نے سلام نہیں کیا ایک ماہیے مار ایک ماہیے جری ماہیے مار ساپ کی طرح لال رنگ کی بڑی سی مچھلی ہوتی ہے ایک دم ہم نہیں کھاتے ہوں جانور کیڑے میں آتا ہے ایک ماہیے جری ہوتی ہے جس کے پشت پھر کانٹے ہوتے ہیں ختم نہ کہ انسان کو لگ جائے تو پھر انسان کا جس پسڑ جائے وہ مر جائے یہ عرب کی خصوصیت ہے ہندوستان میں بھی یہ مچھلیاں پائی جاتی ہیں کہیں کہیں جو عرب بہر عرب سے قریب ہے سمندر وہاں پہ پائی جاتی ہیں خبرائیے گا نہیں جس کو دیکھنا ہوں میرے موبائل میں تصویر میں دکھا دوں گا کہ ماہیے مار اور ماہیے جری نے آپ کو سلام نہیں کیا میں گھبرا رہا ہوں کہ وہ آپ کا امتحان ہے علی نے کہا کمبر اس میں پرشان ہونے کی کیا بات ہے جن مچھلیوں کا گوشت اللہ نے حلال کیا ہے وہی مجھ کو سلام کر رہے تھے جن کا گوشت حرام ہے وہ مجھ کو سلام نہیں کر رہے تھے کلام نہیں اب سمجھیں علی کا ذکر وہی کرے گا جو حلال خور ہوگا حرام خوروں کو نہ کل ذکر علی کی توفیق نہ آج ذکر علی کی توفیق ہمارے 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 ہ